پرائیم نیسٹر کا ایک بڑا پسندیدہ سبجیکٹ ہے وہ ہے شوگر مافیا اور شوگر مافیا یہ اپنی کوشش کے باوجود قیمتیں نیچے لانے میں کامیاب نہیں ہوئے جس کی وجہ ان کی حکومت کے وزراء کی ناہلی ہے کیونکہ کچھ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ منجمنٹ کے ایسے حصول ہیں جن کو ایک پروپر منجمنٹ ٹیکنیکس کے ساتھ تو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں صرف بڑک مار کے سلطان رائی کی طرح وہ چیزیں ہینڈل نہیں ہوتی لیکن جہانگیر ترین بہت ہی متنازع طور پر خود پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں نے ان کو پریزنٹ کیا اور نہ صرف ان کو پریزنٹ کیا بلکہ جوابی طور پر جب ان کے اوپر ایف آئی آریں کٹی گئیں تو ایک بقاعدہ پی ٹی آئی کا گروپ ان کی حمایت میں کھڑا ہو گیا چالیس پینتالیس لوگوں کا تو ہمارے سامنے ایک ریپورٹ آئی ہے اور یہ ریپورٹ میں آئی ہے آڈٹ اوورسائٹ بورڈ نے یہ بڑی انٹرسٹنگ اور خوفناک ریپورٹ ہے میری تو بلکل اکل فہم سے بھالا ریپورٹ ہے آڈٹ اوورسائٹ بورڈ جو ہے اس نے کے پی ایم جی ایک آڈٹ فرم ہے چارٹڈ کانٹینٹی فرم ہے جس کے اوپر یہ انہوں نے ریپورٹ فائل کی ہے اور ریپورٹ جنہوں نے بنائی ہے تارک اقبال خان اس کمیٹی کے سربراہ تھے تارک اقبال خان بڑی ویل ریکنائز آدمی ہے اور پچھلے جتنے عرصے سے ہم اس پروفیشن کے اندر ہیں ان کو مختلف حصیتوں سے کبھی سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں کبھی ایف بی آر کے اندر ان کو بڑی ذمہ دار پوزیشنز کے اوپر کام کرتے ہوئے میں نے پایا تو اس لئے میں ان کو ذمہ دار آدمی مانتا ہوں بلکہ ایک ایسا موقع تھا کہ آج سے بیس پچیس سال پہلے یہ وہ کومن ٹیکس ایڈنٹی فائر یہ جو آج کال ہم کہتے ہیں نا سین آئی سی کے اوپر سارا ٹیکس کٹنا چاہیے یہ وہ شخص تھے جو کہتے تھے اس زمانے میں ایف بی آر والوں نے ان کی ایک نہیں سنی اس وقت کی حکومتوں نے بھی ان کی ایک نہیں سنی ان کو ایف بی آر سی فارغ کر دیا یہ کہتے تھے کہ ایک نمبر کی اوپر سب کا ٹیکس کٹ رو ٹریک کرو تاکہ ٹیکس جوری کا راستہ رکھے ہم نے آج تک بھی ونڈو کھلی رکھی ہوئے کہ ٹیکس جوری ہوتی رہے یہ اس کومیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے